بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ اتنے شورٹ نوٹس پر آپ تشریف لے آئے آپ کی مہروانی ہے آج جو ایک نشست ہے جس میں انشاءاللہ منسٹر انفرمیشن بھی انقریب جوائن کر لیں گے اس کا بریادی مقصد دو تھے ایک جو کراون پرنس محمد بن سلمان صاحب دو روزہ دورے پر پاکستان تشریف لے رہے ہیں اس کی اہمیت کے بارے میں اور اس کا جو ہمارا ایک نیا ایک ریلیشنشپ بن رہا ہے بننے جا رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا اور آپ کو اعتماد میں لینا تھا اور دوسرا میں کل صبح میونکھ سیکیورٹی کانسل میں جو کانفرنس ہے اس میں شامل ہونے کی آئیسر میں جا رہا ہوں جوہلی اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا لیکن پہلے سعودی عرب آپ جانتے ہیں کہ جب یہ حکومت مارد بجود میں آئی تو پچھلی حکومت کا جو سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بلکل سردبوری کا شکار ہو چکے تھے اور ایک قطع تعلق ہو چکا تھا سارا سلسلہ دوریاں بڑھ چکی تھی سعودی عرب پاکستان کا ایک بہت ہی باعتماد اور قریبی دوست چلا آیا اور کچھ وجوہات کی بنا پر ایک خلا تھا یہاں پورن آفس میں اس کی بنا پر تعلقات میں ایک ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی الحمدللہ وزیر آزم کے یکے بعد دیگر دو جو ان کے وہاں سعودی عرب کے وزٹس ہوئے اس سے حالات میں ایک خوشکوار تبدیلی آئی اور اس تبدیلی کا انشاءاللہ عملی مظاہرہ آپ کو سولہ اور سترہ تاریخ کو دکھائیں دے گا بہت عرصہی بات ایک ہائی لیول وزٹ ہو رہا ہے اور تیس سال کے وقفے کے بعد جب وزیر آزم عمران خان ریاض تشریف لے گئے ان کی دعوت پر پہلے اپنے افیشل وزٹ پر تو تیس سال کے بعد ایک سٹیٹ وزٹ پاکستان کو ملا ہمارے سر پر رہان جاتے رہے لیکن سٹیٹ وزٹ نہیں تھا آفٹر اپیریڈ آفٹر اگیپ آف تھرٹی یئرز آپ کو سٹیٹ وزٹ دیا گیا اور ہر پاکستانی کو دیکھ کر بے پناہ مسررت ہوئی جو وہاں رہتے ہیں لاکھوں کی داداد میں کہ سعودی عرب میں ریاض کی سڑکوں میں پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ لہ رہا رہا تھا بڑے عرصے بعد اب ہم شکر گزار ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا نہ صرف ہمارے تعلقات بحال ہوئے سعودی عرب نے اس مشکل وقت میں پاکستان کی کھل کے حمایت کی ہے اور امداد کی ہے نمبر ایک بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ پہ انہوں نے تین عرب ڈالر آپ کو دیئے جو منتقل ہو چکے آپ کے خزانے میں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تین سال کے لیے آپ کو ڈیفرڈ آئل ڈیفرڈ پیمنٹ پر دینے کا وعدہ کیا اور ایک سال کی ہماری جو وہاں سے دیل کی جو ہماری درامداد ہیں وہ تین اشاریہ دو ارب ڈالر کی ہیں تو اگر تین سال کا آپ یہ ٹوٹل کرتے ہیں تو نو اشاریہ چھ ارب ڈالر بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا اور پرائیبیٹسی صاحب کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات ہیں اور بڑے خوشکوار تعلقات رہے ہیں ایکسلنٹ بائی لیٹری ریشنز پولٹیکل لیول پر لیکن میں ان کو ایک اکنومک پارٹنشپ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں اور اکنومک پارٹنشپ ہوتی ہے جب آپ میں انویسمنٹس ہوں ٹریڈ ہوں روزگار کے مواقع آپ ایک دوسرے کے لیے پیدا کریں لاکو پاکستانی وہاں ہیں اور انشاءاللہ مزید کے امکانات روشن ہو رہے ہیں نہ صرف سعودی عرب میں بلکہ دیگر گلف ممالک میں بھی اس پر انہوں نے ایک اپنی ایڈوانس ٹیم بھیجی کہ جائیے جاکہ پاکستان کی مختلف ایریا سیکٹرز کا مہینہ کیجئے اور دیکھئے پوٹینشل کیا ہے کیا پاکستان میں انویسمنٹ کا پوٹینشل ہے اگر ہے تو کن سیکٹرز میں ہیں اور اس کی گنجائش کتنی ہے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں یہاں آئیں اور صرف آ کر ایک گفتگو گفتن نشستن برخاصتن ہو جائے نہیں ہوم وک کیا جائے اور ہوم وک کے بعد یہاں وہ دشریف لائیں جنانچہ ہوم وک ہوا ان کی ٹیم آئی ہماری ایڈوائزر ان کومس تشریف فرما ہے ان سے نشستے ہوئیں ہمارے فینیس منسٹر صاحب سے نشستے ہوئیں بور اوف انویسمنٹ کے ہمارے جیمن بیٹھے ہیں ان کے ساتھ نشستے ہوئیں اور بیٹھ کر انہوں نے تبادہ خیال کے بعد جا کر رپورٹ کیا اور اس رپورٹ کی بعد انشاءاللہ جب آپ وہ تشریف لائیں گے اپنے دو روزہ دورے پر ہم توقع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کم از کم آٹھ ایم ایوز ہم ان کے ساتھ سائن کرنے میں ہمیں ہم پر امید ہیں کہ آٹھ ایم ایوز ہم کر دیں گے جس سے کہ آپ کے سامنے جب تفصیلات آئیں گی سامنے نیچر ہو جائے گا تو آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی میں یہ بھی کہتا چلو کہ یہ جو وزٹ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن شاید پاکستان کی اور ساؤڈ ایریبیا کے وزٹ کی تاریخ میں اتنا بڑا ڈیلیگیشن ماضی میں نہیں آیا ہوگا اس میں ان کے رفیق بھی ہیں ان کی منسٹرز بھی ہیں ان کے ایڈوائزز بھی ہیں اور ان کی جو بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے سربراہل بھی ہیں so it's a very high part ڈیلیگیشن جو ان کے ساتھ آ رہا ہے اور انشاءاللہ انویسمنٹس کو ہم پروموٹ کریں گے اب صرف انویسمنٹس کو ہم نے ایم او یوز تو سائل ہوتے رہتے ہیں سوال یہ ہے کہ ان ایم او یوز کو ہم نے امنی شکل کیسے دینی ہے اس کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے اور ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور وہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ایک نیا میکنزم ہم ان پلیس کرنے والے ہیں جو سعودی اریبیا کینگڈم اف سعودی اریبیا اور پاکستان کے بیچ ہوگا اور وہ ہوگا ایک کوارڈینیشن کاؤنسل تشکیل پا رہی ہے جس کی سعودی ارب کی جو سربراہی ہے وہ کاؤن پرنس خود کریں گے اور پاکستان کی طرف سے وزیراعظم اس کو اوبرسی کر رہے ہوں گے کہ جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں ان منسٹریز کو اس کاؤنسل میں نمائندگی دی جائے گی اور اس نمائندگی سے جو یہ ایم او یوز ہیں ان کے فالو اپ کو فالو اپ کے ذریعے ان کو عملی جامع پہنایا جائے گا تو یہ صرف گفتر نشستر نہیں ہوگی ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک میکنزم بھی ان پلیس کیا جا رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑی بے شفت ہے میں یہ کہتے ہوئے مجھے بے پناہ مصورت محسوس ہو رہی ہے کہ یہ ایک آئیے سر آئیے سر مجھے یہ بے پناہ مصورت محسوس ہو رہی ہے کہ ایک qualitative change ہمارے رشتے میں آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے اور یہ صرف ایک ملک کے ساتھ نہیں بہت سے ممالک کے ساتھ آپ کو دکھائی انقریب دے گا دوسری چیز فواد صاحب کی تشریف لیا ہے اور یہ بہت امپورٹن وزٹ ہے اور میں نے پرائیم سر صاحب کو ابھی احتمال میں لیا ہے اس وزٹ میں میری کچھ اہم ملاقاتیں ہیں اور ان اہم ملاقاتوں میں ایک ملاقات صدر اشرف غنی پریزن افغانستان کے ساتھ ہوگی اور وہ اور میں ایک پینل کو کوچیر بھی کریں گے جو افغانستان اور اس خطے کی جو ایوالونگ سٹیٹویشن ہے اس پر وہ افغانستان کا اور میں پاکستان کا نکتہ نظر وہاں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اس کے ساتھ ساتھ روس کے وزیر خارجہ جناب لیوروف کے ساتھ میٹنگ تیہ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ میری ان سے بھی نشست ہوگی کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ روس نے بھی ابھی ایک موسکو میں میٹنگ مراکت کی جس میں کہ افغان لیڈرشپ کے بہت سے پریکشنز کے نمائندے تھے اور وہاں تباہدہ خیال ہوا اور ایک اچھی پیش رفت ہوئی تو میں ان سے پہلے بھی موسکو میں مل کے آیا ہوں اب یہ دوسری نشست ہوئی ہے اور ہماری جو ایک پالسی ہے کہ ہم ریجنل سٹیک ہولڈرز کو ان دی لوب رکھیں ایک دوسرے سے مشاورت کریں تاکہ اس سارے پیس اور ریکنسیلیشن پروسس کی ایک ریجنل اونرشپ ہو جائے تو اس کی طرف یہ ایک اہم قدم ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جرمن فورن مینسٹر سے بھی میری میٹنگ تہہ ہو چکی ہے ازبک فورن مینسٹر سے ازبکستان کے وزیر خارجہ سے بھی نشست ہوگی اور کینیڈا کے وزیر خارجہ سے بھی نشست ہوگی اس کے علاوہ وہاں ایک بہت امپورٹنٹ ڈیلیگیشن امریکن سینیٹرز کا اور کانگریسمن کا جو ہاؤس کے جو اپنا ہیں ریپرزنٹیٹیوز ان کا ہے اور وہاں انشاءاللہ میری پندنہ تاریخ کو نو یو ایس کی سینیٹرز کے ساتھ اور دس ہاؤس کے ممبران کے ساتھ بیٹنگ تہہ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ ممبران کے ساتھ بیٹنگ تاریخ ممبران کے ساتھ یو ایس کانگریس تاکہ جو وصفے سے تھے وہ اللہ کے وضل سے اب وہ ختم ہو چکے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلی پریس کانگریس کی تھی میں نے کہا تھا جسارت کی تھی کہ انشاءاللہ we will ریسیٹ رلیشنشپ with the US اب خدا کی فضل و کرم سے وہ آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سینٹر لنزے گرہم تشریف لائے تھے اور اپنے دورے کے اختتام پر جو انہوں نے میڈیا سے انٹریکٹ کیا تھا جو انہوں نے بیانات دیئے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں پوزیٹیف تھے سیکرٹی آف سٹیٹ پومپیو کے ساتھ میری دو نشستیں ہوئیں اور میں اعتماد سے کہہ سکتا ہوں دونوں بہت مفید تھیں امبیسٹر ظلم خلید ذات جو اس وقت امریکہ کے فوکل پرسن ہیں اور وہ ساری گفت چنید کر رہے ہیں اور وہ پھر ریجن کا دورہ کر رہے ہیں انہوں نے جو ابھی اپنا حالیہ بیان دیا ہے یو ایس آئی پی کی نشست میں اس میں پاکستان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا ان مائنڈ یہ وہ شخصیت کہہ رہی ہے جب ان کے پوائنٹ پنٹ ہوئی تو پاکستان میں بے پناہ تشویش تھی ان کے پوائنٹ پنٹ پر کیونکہ ماضی اور ماضی کے بہت سے کلمات تھے تو اس شخصیت سے پاکستان کے بارے میں اتنی مصبت بات ہونی یہ آپ کے لیے اتمنان اور خوشی کا ذریعہ ہوگا تو یہ بیش رفت تھی جس کے بارے میں میں آپ کو از کرنا چاہ رہا تھا سعودی عرب کے بارے میں جو میں نے پہلے کہا خوات صاحب آپ اس میں اضافہ فرمانا چاہیں گے رزاق صاحب کرنا چاہیں گے جو بنیادی مقصد تھا آج ہم نے زیمت بھی دیا جب درزاق داؤت صاحب کو حارون صاحب کو جمعین بورڈ اف انویسمنٹ کو اسی پریس کانفرنس میں ہی ہم چاہتے تھے کہ اس کا جو مختلف ڈیمینشن ساری ایک ہی کمپریہنسیب لی آپ کے سامنے رکھ دی جائیں شاہ محمود قریش صاحب نے میں تو کمال ہی ہو گیا ہے آئی وڈ سے میں مبارک بار دینا چاہتا ہوں فورن آفیس کو پرائم منسٹر صاحب نے ابھی ہم نے جب الیکشن جیتا تھا اس کے بعد جو سب سے پہلا فون اس وقت بزرعظم صاحب نے اپنا حلف نہیں لیا تھا تو وہ ملک سلمان بن عبدالعزیز کسٹوڈین آف ٹو ہالی موسٹ ان کا آیا تھا اور اس کے فورن بعد محمد بن سلمان انہوں نے کال کی تھی اور اس کے بعد سے پاکستان اور سعودی ریبیا کے جو تعلقات ہیں ان میں ہم نے مڑ کے نہیں دیکھا آج بجا طور کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید جرفکار علی بھٹو شہید کے بعد پہلی بار جس جو مشرق وستہ میں پاکستان جتنا اہم رول آج ادا کر رہا ہے جتنا بڑا پلئر پاکستان آج ہے یہ ذرفکار علی بھٹو شہید کے بعد پہلی بار ہم اس رول کو جو ہے وہ وہاں پر پہنچے ہیں جو کل جب اس رویل ہائنس چشریف لائیں گے تو پورا اسلام آباد پورا پاکستان جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر ان کے استقبال کے لئے چشم بھرا ہے پوری ہم نے جو ہے ان کی تیاری کی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے بھی سعودی عربیہ نے بھی آگے بڑھ کر کے اس وقت جو ہے وہ پاکستان کیمدار کی جب ہمیں ضرورت تھی اور ضرورت ان کا جو آنا ہے اس سے بھی ایک بہت زبردست قسم کا ایکنومک نیرٹیو بنا ہے میں زیادہ وقت اس لینے لوں گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اصل رضا دعوت صاحب جو ہے وہ ذرا ہمیں بتا پائیں کہ اس جو دورہ ہے اس کی کیا انویسٹمنٹ سائٹ کیا ہے اور اس کی ایکنومی کے اوپر کیا ہوگا پھر آپ اور پھر عارم شریف سے ہمیں بتا پائیں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن کافی انویسمنٹ سعودی ریویہ سے آئے گی اور جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ دو سال پہلے دو سال ہمیں لگتا ہے کہ تقریباً سیون بلین ڈالرز کا پروگرام ہے وہاں ان کا انویسمنٹ ہے ہم وہ کوشش کر رہے ہیں اور ان کی بہت بہت زیادہ دلچسپی ہے دونوں پہ پلانٹس میں آر این جی پہ پلانٹ پنجاب میں ہے ان کا انٹرشٹ اس ایریا میں ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں دو بلین ڈالرز انویسمنٹ رنیوبل اینجی وینڈ اور سولر میں کرنا ہے بوز سند اور ملوچستان میں اور یہ جو انویسمنٹ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروع ہوگا اس کے بعد جو سب سے بڑا انویسمنٹ ہے وہ ہے کہ یہ ساوڈی ریویہ کا انٹرسٹ ہے اوائل ریفائننگ میں یہ جو اوائل یہ جو ریفائننگ ہے ابھی ہم لوگ دیتیل میں نئی کیسے تھے اس لیے کہ ان کا ایک فیزی بیلیٹی سٹڈی جو انہوں نے کریں گے پھر پتا لگے گا کہ ان کو انٹرسٹ ہے ریفائننگ میں اور ریفائننگ پلس پیٹرو کیمکل کمپلیک ریفائننگ پلس ہائیڈرو کیکر یا نپٹر کیکر تو یہ سارا یہ ایک فیزی بیلیٹی سٹڈی انہوں نے کریں گے جو تقریبا بارہ مہینے پندرہ مہینے بھگیں گے تو امید بہت ہے کہ ان لوگوں کا انٹرسٹ ہے پاکستان کو ریفائننگ اوئیل پرادرسٹ کی بہت بہت سخت ضرورت ہے اس وقت انٹرسٹ کریں اور تو ان کا یہ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کے لوکل مارکٹ میٹ کریں اور سرپلس انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو پاکستان سے گوادر سے ان کو ایک پر کریں پاکستان علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا انٹرسٹ ہے فور اور اگرکات جنب ہے اور یہ تو یہ سکند فیلم دو تین سال لگیں گے اور اس میں دو بلینڈ آرز گا ہے اور اس کے بعد لانگ ٹرم تین سے پاس سال یہ ان کی ریفائنوی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی ان کے ساتھ ساتھ ریفائنوی کے ساتھ ساتھ ایک اور ان کا جو ایریہ ہے انٹرسٹ وہ ہے منرول اور بایرم مائنوی کافی انترسوگی ساودي سابی حیریہ کافی کافی ساتھ ساتھ وکیشیس انگوی پاکیس وکیشیس انگوی وہ پاکیس پاکیس انگوی انگوی خیشیس مکشیس انگوی جیس بیش بیش بیسنسمنٹ ہوا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے بیسنسمنٹ کے ساتھ ہم لوگ نے رہیمت کر لیا ہے کہ وہ ایک نیٹورک نیٹورکنگ ہو جائے اور ان کا انٹرسٹ تو کافی چیزیں میں ہیں پور ہے سروسز آئی ٹی تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ وزٹ کے بعد یہ ہمارا ایک سعودی ریلی کے ساتھ ایکنومک انٹیگریشن بہت زیادہ ہوگا اور ان لوگوں کا کافی انویسمنٹس پاکستان میں فکر جائے دو جملے میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا ایک کہ کیوں انشاءاللہ جو اس وزٹ کے بعد جو ہمارا ایک ان کے ساتھ جو انویسمنٹ کا ہمیں امید ہے میں یہ کہتا ہوں اللہ کا شکر بھی کرتا ہوں کہ پچھلی دو پارٹیز کی دس سالہ حکومت حکومتوں نے جو دس سالوں میں انویسمنٹ کو اٹریکٹ کیا وہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک ملک سے اٹریکٹ کر رہی ہے ایک ملک سے انشاءاللہ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اتنا قولیٹیٹیوڈیف ڈیفرنس ہے ایک اور دوسرا میں نے پہلے بھی کہا تھا اور یہاں پرائیمیسٹر صاحب تشریف لائے تھے جب ہم نے ایکنومک ڈپلومسی لانچ کی تھی کہ ہماری خارجہ پالیسی کی جو سمت ہے اب وہ ایکنومک ڈرون ہوگی ایکنومک ڈپلومسی پر ہمارا ہمارا فوکس ہوگا کیونکہ ہم چاہیں گے کہ پاکستان کو اس معاشی اور مالی مشکل سے ہم باہر نکالیں یہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوں یہاں خوشحالی ہو اور یہ کشکول سے ہماری جان چھوٹیں جی بہت شکریہ جی اس میں کچھ چیزیں میں ایڈ کرنا پاکستان اگر ہم دیکھتے ہیں پچھلے پندرہ برس کا معازنہ کریں تو جو فورنڈ ڈیریکٹ انویسمنٹ پاکستان میں ہے وہ تقریباً تین ارب ڈالر کے رنبھر سالانہ رہتی ہے تو ابھی جو وزیراعظم صاحب کے دورے ہوئے جیسے کہ ان کا ذکر ہوا نہ صرف سعودی ریبیا بلکہ جو باقی خطے کے ممالک ہیں جہاں جہاں ہمارا طورہ ہوا وہاں سے ایک بہت کونکریٹ جو انٹریسٹ آیا ہے انویسمنٹ کا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ اگر وہ اس کا ہم پچاس فیصد بھی اگلے پانچ برس میں کر لیں تو انشاءاللہ جو ہمارا ایوریج ہے اس سے ڈبل بن جائے گا کمنگ یہ اس میں تو ایک تو یہ بڑا کلیر ہے دوسرا بھی سوال بھی ریز ہوتا ہے کیا یہ صرف ایم او یوز ہیں آپ نے بھی اس کا ذکر کیا بولڈ اف انویسمنٹ میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس دوروں کے بعد ایس ای فالو اپ ہم دیلی بیسز پر ٹیکنیکل لیول پر ان سے فالو اپ کر رہے ہیں اور ٹیکنیکل انفرمیشن شیئر کی جا رہی ہے ٹیمیں بن رہی ہیں تو جو ہی یہ ایم او یوز سائن ہوں گے ان کی ٹیکنیکل ریپورٹنگ اور فیزیبیلٹیز فوراں شروع ہو جائیں گی تاکہ یہ پروجیکٹس کو جلدی سے جلدی آگے لے جائے جائیں گے اس میں ایک تو چیزیں بہت اہم ہیں پاکستان کے لیے کہ یہ جو اس وقت جو دنیا کا ٹرینڈ جا رہا ہے پاکستان کا سگنل بہت کلیر گیا ہے کہ ہم اس وقت ایک ملک ہیں کلیر اوپن تھو بزنس اور ہم آپ کے بزنسمنٹ کو فسیلیکیٹ کرنے کے لیے بہت سے اقتماعات کر رہے ہیں دو تین اقتماعات میں ریپیٹ بھی کرنا چاہوں گا اور آپ کو بتانا نہیں چاہوں گا ایک پہلا تو ہے کہ وزیراعظم خود ایز آف ڈوئنگ بزنس کا انیشیٹیو ڈیٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جو جو ویڈل ہے بزنسمنٹ کی اس کو دور کیا جائے جہاں ہے سو جب بزنسمنٹ آ جاتا ہے پھر ان کو یہاں پر جو مشکلات کا سامنا آتا ہے نو سی لینا ہے سوبے سے ہے زمین خریدنی ہے ایکنومک زون کے مسائل حل کرنے ہیں اس کے لیے بورڈ آف انویسمنٹ کو کہا گیا ہے کہ آپ بالکل اس کو حل کریں اور جو مسئلہ آتا ہے وزیراعظم خود کے نوزس میں لائیں جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ جو مانٹرنگ میکنزم ہے اس کو وزیراعظم اس پر خود لیڈ کر رہے ہیں اور وہ نظر آ رہا ہے انویسٹرز کو اب جائے آ رہا ہوں سعودی عربیہ پر بلکل ایک دو چیز ہیں جو سعودی عربیہ کے سیکٹرز ہیں تین تو بڑے ایم ایوز ہیں جو انشاءاللہ سائن ہوں گے ایکنومک والی رفائنری کی بات ہوئی ہے انویسٹر کی ہوئی ہے انجی سیکٹر اور آرٹنیٹ انجی اس کے علاوہ ان کی جو سیکٹرز میں انٹرسٹ ہے وہ ناصر اور فود پروسسنگ ہے کنسٹرکشن اور ہسپٹیلٹی کا سیکٹر جہاں پر سعودی عرب نے انٹریسٹ ہمیشہ ہو کی ہے کہ اپنا کراونٹریز کے ساتھ تقریباً بائیس سے تیس بزنسمنٹ بھی آ رہے ہیں جو کہ ان کے سعودی بزنس کاؤنسل کو رپسینٹ کر رہے ہیں ان کی میٹنگز ہم لوگ بھی ایریج کر رہے ہیں بزنسمنٹ کے ساتھ اور بزراء بھی ان سے علیدہ ملیں گے تاکہ ان کے ساتھ اصل میں انویسمنٹ تو پھر پر پرائیوٹ سیکٹر سے آگے چلتا ہے جب یہ ہمارے ہی ایک کلیبریشن ہوگی میں بہت پر امید ہوں کہ نہ صرف ہمارا تکنالوجی ٹرانسفر ہوگا اور انڈسٹری لگے بھی بلکہ ہماری چیزیں ایکسپورٹ ہی ہوگی اور ہمارا لیبر بھی لیبر بھی ایکسپورٹ چروع ہو جائے گا کیونکہ سعودی عرب بھی دو بڑے شہر بنا رہا ہے جس کے اندر انشاءاللہ اس کی ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی آخری چیز میں یہ کہتا جاؤں کہ یہ جو ایک انگیجمنٹ ہے ایکنومک یہ کنٹینیو ہوگا اور ہم آلریڈی ایک بہت سیریس انویسٹر فورم کی ان کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں اور ہم ایک فینینشل سیکٹر کے اندر انشاءاللہ ان سے نیگو سیشن کر رہے ہیں کہ جو بزنسز آئیں گے ان کو فینینسز کیسے پروائیٹ کی جائیں گے یہ ایک کمپریہنسیو لانگ ٹرم سٹیک ہے سعودی عرب کا انشاءہ ہمارے ملک میں جس سے جس سے ان کی ایک لانگ ٹرم پارٹریشپ کی خواہش کو دیمسٹریٹ ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے آز کچھو کا ابتدا میں کہ وہ پہلے مالی پیکج آپ کو دے چکے تھری بلین ڈالرز کا بیرنس آف پیمنٹ سپورٹ معمولی چیز نہیں ہے بھائی آپ دیکھیں یو اے ای کا دیکھیں تھری بلین ڈالرز ان نے کمٹ کیا اور تھری بلین ڈالرز سعودے ایرابیہ نے منتقل بھی کر دیا اب یہ بتائیے ماضی کی آپ پیکجز دیکھیں جو حکومتیں کرتی رہی ہیں اور آئی ایم ایپ کے ساتھ کرتی رہی ہیں وہ پانچ چھ سات بلین ڈالرز کے ہوتے تھے تو یہ دو ملکوں نے کر دیا ایک تو وہ کر چکے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس سے آگے جائے جائے لانگ ٹرم ایمپیکٹ ہوتا ہے انویسپنٹس کا کیونکہ وہ ایکنومک ایکٹیوٹی کو جنریٹ کرتے ہیں وہ جوب کریشن کرتے ہیں اور روزگار کا پیدا کرنا ہماری بہت بڑی ضرورت ہے ہماری بہت بڑی ینگ پوپلیشن ہے جو روزگار جن کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ اس کی بڑا ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ آئے گا لیکن وہ حویلی بہادر شاہ صلی اللہ کا حویلی بہادر شاہ کا آپ نے دکھا یہ دو پروجیکٹس ہیں وہ ان کو پرائیوٹائز کرنے کا ان کا انٹرسٹ ہے اور انشاءاللہ دیکھو جہاں تک یہ جنو پاپ رانت کے یہ بارے میں شروع شروع میں انہوں نے یہ کہا کہ گورنٹ کے گورنٹی بھی نہیں ہو سکتا ان کے طرف سے ایک پرائیوٹ پارٹی کا انٹرسٹ ہے ہم نے کونے نہیں ہم نے کونے نہیں ہم نے کونے پرسیدیر جو ہے پرائیوٹائزیڈیزیو کمیشن کا تو اس کے پیاد ہوگا یہ جو بھی تک خانس فرین ساوڑی ایریا کل بھید اور روزگیر کا سکتا تو اس میں گوڑی ایس تک خانس فرین ایسی طرح میری اس پہ گزارش ہوگی کہ انشاءاللہ اب اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے کل ہو گئی چودہ تاریخ سولہ کو وہ آ رہے ہیں اور سولہ کو انشاءاللہ ایم او یوز بھی ہو جائیں گے اور جب وہ فگر سامنے آئے گا تو آپ کی شطورتیں پیش کر دیا گیا آپ کو مزا نہ آیا تو پیسے واپس موسیقی 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 موسیقی